اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے آج کی کلاس کا ہم آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا حرف ہے حرف کاف کاف کا مخرج ہے اخسل لسان یعنی زبان کی جڑ جیسے دیکھیں یہاں پر آپ کو ڈرو کر کے بتا دیں گے زبان کی جڑ ہے نا تو زبان کی جڑ کیسے ہوگی دیکھیں زبان یہ ہوگی یہ ہوگی ہماری زبان تو یہ جو اوپر کا حصہ ہے نا جو زبان کی جڑ جائے کے اوپر کے تعلق کو لگے گی ٹھیک ہے کاف ادا ہوگا کاف اور کاف میں بس ون ون پائنٹ کا فرق ہوگا دونوں ایک ہی جگہ سے ہی ادا ہوتے ہیں ٹھیک ہے کاف اور کاف دونوں اخسل لسان دونوں زبان کی جڑ سے یعنی کہ اوپر جو تعلق ہوتی ہے نا یہاں سے کاف اور کاف ادا ہوتے ہیں ٹھیک ہے کاف کا مخرج صفات الگ ہیں اور کاف کے صفات الگ ہیں لیکن مخرج ایک ہی ہے ٹھیک ہے دیکھئے آپ حمز شدہ استفالو انفتاح چھے یہاں پر شاہد رب ہو گیا انفتاح کا ہاں یہاں رب ہو گیا انفتاح اور اسمات ٹھیک ہے حمز شدہ استفالو انفتاح اور اسمات یہ ہو گئے ان کے پانچ صفات لازمہ متضاد صفات لازمہ ٹھیک ہے یہ ہے دیکھئے اس کا مطلب کیا ہے حمز یعنی ہوا کا نکلہ محسوس ہو آپ لوگوں کو تو سب کچھ یاد ہو گیا ہوگا ٹھیک ہے شدہ آواز کا سختی سے رکنا استفالو باریک ادا کرنا انفتاح کھلی آواز میں پڑھنا اور اسمات مضبوطی سے ادا کرنا ٹھیک ہے ابھی اور ایک دیکھ لیتے ہیں ہم کعف کے ساتھ لام لام میں دیکھئے پانچ صفات صفات لازمہ ہے اور ایک ہے غیر متضاد صفات لازمہ ٹھیک ہے اس کا مخرج دیکھئے ترفل لسان لام کا مخرج ہے ترفل لسان یعنی اس میں کیا ہے زبان کے جو پتلے کنارے ہوتے ہیں وہ ایسا اوپر کی طرف اٹھ جاتے ہیں تھوڑا ایسا آپ لوگ ادا کر کے دیکھئے لام لام ٹھیک ہے تو یہاں سے لام ادا ہوتا ہے اور یہ ہوگئے ہماری زبان ٹھیک ہے دیکھئے تو لام اس طرح سے چھوڑا سا یہاں اوپر کی طرف مر جاتا ہے لام ادا ہوتا ہے را اور لام کے لئے ترفل لسان اور یہ دیکھئے اس طرح سے یہ جو کورنر سے پتلے والے اس طرح سے فورڈ ہوتے ہیں اور لام ادا ہوتا ہے ٹھیک ہے ترفل لسان یعنی کہ زبان کے پتلے کنارے اچھا آپ لوگوں کو لکھ کر بھی دے دیں گے تاکہ آپ لوگوں کے پاس موجود ہو زبان کے پتلے زبان کے پتلے کنارے ٹھیک ہے زبان کے پتلے کنارے ترفل لسان چلیے اس کے صفات الازیمہ متضاد صفات الازیمہ پانچ اور ایک ہے غیر متضاد صفات الازیمہ یعنی ان حراف جو کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتے ٹھیک ہے تو دیکھیں یہاں پر دیکھیں جہر اور ہمز دیکھیں کاف میں ہمز آ گیا اس کا پوزیٹ جوڑا کیا ہو گیا جہر اوپر والا اس کے دیکھیں ہم نے سارے جوڑوں کا بھی ایک ویڈیو ڈال دیا ہے تو اس کو آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں بہت ہی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے الحمدللہ یہ بھی آپ کو سمجھ میں آئی گیا ہوں گا الحمدللہ ہمارے بہت سارے کلاسز ہو چکے ہیں ٹھیک ہے شاید ہماری یہ دیکھیں نائن یا ٹین کلاس کچھ ہے ہماری ٹھیک ہے جہر ہوا کا نکلہ محسوس نہ ہو توسط شدہ اور رخاوہ کا درمیان اب یہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے شدہ یعنی کہ آواز کا سختی سے رکھنا رخاوہ یعنی کہ آواز کا جاری رہنا تو ان دونوں میں نہ آواز کیا ہے لام ادا ہوتے وقت نہ رکتی ہے نہ ہی جاری رہتی ہے بلکہ اس کے درمیانہ پن میں رکتی ہے لام لام ٹھیک ہے استفالو یہ باریک ادا کرنا انفتح کھلی آواز میں پڑھنا اور ازلاق آسانی سے ادا کرنا انحراف ہٹنا ٹھیک ہے اس کے بارے انشاءاللہ ہم اور باقی کے حضر بھی دیکھ لیں گے یہ بھی میم اور نون دونوں کا مخرج اور صفات دیکھ لیتے ہیں نون دیکھئے نون یعنی کہ ترفل لسان اور میم اشفاتان نون دیکھئے اپنی زبان سے ادا ہوتا ہے اور میم ہوتا ہے ہونٹوں سے ٹھیک ہے دونوں ہونٹوں کو جب ہم ملائیں گے اوپر کے اور خوشک حصہ اوپر کا ہونٹ اور نیچے کا ہونٹ اس طرح جب ملے گا خوشک حصہ گیلا حصہ نہیں اس میں اکثر لوگ کنفیج ہوتے ہیں کہ گیلا حصہ ملنے سے با ادا ہوتا ہے اور خوشک حصہ ملنے سے میم ادا ہوتا ہے ٹھیک ہے میم شفتان شفتان یعنی کہ دونوں ہونٹوں کے خوشک حصے ملنے سے اور غنہ یہاں پر ایک غیر متضاد صفات ہے صفات لازمہ اور ایک ہے غیر متضاد صفات لازمہ اس میں اور نون دونوں دیکھئے سیم ہے اس کے صفات سیم ہے اس میں جو آوازیں ہوتی ہیں اس کے صفات سیم ہے اس کے مخارج الگ ہونے کی وجہ سے اس کی آواز میں تبدیلی آگئی ٹھیک ہے جہر توسط استفال انفتاح اور اضلاخ میم اور نون دونوں کی صفات دیکھئے سیم ہے جہر توسط استفال انفتاح اور اضلاخ ٹھیک ہے اس کے معنی بھی وہی سیم ہوں گے جہر ہوا کا نکلہ محسوس نہ ہو توسط شدہ اور رخاوہ کا ترمیانہ بن استیفالو باریک ادا کرنا انفتح کھلی آواز میں پڑھنا اور اضلاح آسانی سے ادا کرنا اور غیر متضا صفات لازمہ ہیں غنہ ٹھیک ہے غنہ ہوتا ہے نون میم یا پھر اس کا مخرا جادہ کرنے کے لئے دیکھیں حمزہ زبران نون ساکن ہو تو ٹھیک ہے چلے جزاکم اللہ خیرن کسیرہ